السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائب وظیفہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چار کے چار کل ہم ہندی میں بتانے والے ہیں بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے ان چار کلوں کو ہندی میں جاننے کی کیونکہ بہت سے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے اور یہ ہر شخص کو بیسے یاد ہونا چاہیے اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو پہلے ہم نے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو دولت پانے کے لیے نقش بنا کر کے آپ پیسوں میں رکھتے ہیں اس سے اس جگہ پر کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا وہاں پر جو ہے چار کل پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو چار کلوں کے لیے بہت سارے لوگوں کے کمنٹ میں دیکھ رہا تھا بتائے مجھے کہ کمنٹ آرہیں اس طرح کیسے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو چار کلوں کی ہندی میں آپ لوگوں کو دیتی جائے تو میرے پیارے عزیز دوست تو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو کو دھیان سے سمجھیں تو چار کل جو ہے میں آپ لوگوں کو ہندی میں بتانے والا ہوں آپ لوگ جانتے ہی ہیں بیسے لیکن میں آج آپ لوگوں کو ہندی میں بتانے والا تو آئیے شروع کر دیں ویڈیو سب سے پہلی چیز ہے یہاں پر پہلا کل یعنی کہ جس کا نام ہم یہاں پر لیں گے وہ ہے سورہ اخلاص سورہ اخلاص کو ہم آپ کو ہندی میں بتائیں گے تو سب سے پہلے سورہ اخلاص کے بارے میں ہی بات چیت کر لیتے ہیں تو سورہ اخلاص جو ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے سورہ اخلاص یہ آپ کی اس کرین پر لگ کر آرہا ہے یہ ہے سورہ اخلاص آپ لوگوں کو نظر آگیا وہ یہ ہے ہندی زبان اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے یہ ہو گیا آپ کا سورہ اخلاص ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا دوسری چیز یہاں پر جو ہے یعنی دوسرا کل جو ہے وہ ہے سورہ فلق یہ کلوں کے نام ہیں یہاں پر دوسرا کل جو ہے وہ ہے سورہ فلق اب آپ لوگ سمجھیں سورہ فلق کیا ہے یہ آپ کی اس کرین پر سورہ فلق جو ہے وہ لکھ کر کے آرہا ہے سورہ فلق ہے یہ اب سورہ فلق جو ہے پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ جو ہے آپ کا سورہ فلق کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ سمجھ گئے یہ دو کل ہو گئے ہندی میں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آوئے ہوں گے دو کل ہیں یہ ہندی میں اسی طریقے سے آتا ہے تیسرا کل جس کا نام یہاں پر ہم لیں گے وہ ہے سورہ ناس ٹھیک ہے تیسرا کل جو ہے وہ ہے سورہ ناس اب سورہ ناس کیا ہے یہ آپ لوگوں کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے آپ لوگ نوڈ کر کے رکھ لیں نہیں تو ویڈیو میں جو ہم ہندی میں دکھاتے ہیں اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں تو سورہ ناس کیا ہے یہ آپ کی سکرین پر سورہ ناس بھی لکھ کر آرہا ہے تو سورہ ناس پڑھنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا درہا ہوں اس طریقے سے جو ہے آپ کا سورہ ناس کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ کل نمبر تین کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے سورہ ناس کو سورہ فلق کو سورہ خلاص کو اور ایک آخری کل یعنی چوتھا کل جو بچتا ہے جس کا نام ہے سورہ قافرون ٹھیک ہے سورہ قافرون یعنی کہ چوتھا کل ہے یہ سورہ قافرون یہ کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ لوگ دیکھیں آپ کی سکرین پر میں لگا دے رہا ہوں یہ آپ کی سکرین پر لگ کر گیا آرہا ہے اس کا نام ہے سورہ قافرون تو سورہ قافرون پڑھنے کا طریقہ آپ لوگ بہت دھیان سے سمجھیں یہاں پر ہندی میں جو چیز لکھی ہوئی ہے ان کے الفاظ ادا کرنا بہت ضروری ہے ان کو طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے میں آپ لوگوں کو ایک ایک شبد آرام کے ساتھ بتا رہا ہوں پڑھنا کچھ اس طریقے سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقُمْ دِينَقُمْ وَلْيَدِينَ اس طریقے سے ہی جو ہے آپ نے سورِ قافرون کا پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہندی میں ہے آپ لوگوں کو لفظوں کی ادائی کی دھیان سے کرنا ہے طریقے سے تو یہ چاروں کل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے سمجھ میں آگے ہوں گے یہ سورِ قافرون ہو گیا آپ کا سورِ اخلاص ہو گیا سورِ فلق ہو گیا اور سورِ ناس تو چاروں کل جو تھے بہت لوگ ہم سے مانگ رہے تھے کہ چاروں کل ہندی میں اگر دے دیئے جائیں تو بہت زیادہ اچھا ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو ہم نے آپ لوگوں کو ہندی میں دے دیئے ہوں گے دے دیئے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی گئے ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہتے ہیں وہ سمجھ میں آگئی ہوگی کسی کو کوئی دکت آ رہی ہے کمنٹ کر کے پوچھ لینا اور مجھ سے پڑھنے میں اگر کچھ بھی بولنے میں دکتہ گلتی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے کیونکہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنے میں کسی سے بھی گلتی ہو جاتی ہے اس میں ایسے کوئی دہرائی والی بات نہیں ہے میرے پیارے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عظیم و شان ملک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ